آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کسی لڑکی کا دل کیسے جیتے ہیں اگر آپ کی لائف میں کوئی لڑکی ہے جسے آپ اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ لڑکی آپ کو صرف اچھا دوست سمجھتی ہے تو ایسے سیچویشن میں ایسا کیا کریں کہ وہ لڑکی بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچیں جیسا آپ سوچتے ہیں یعنی اسے بھی آپ میں انٹرسٹ ہو جائے کیونکہ ایک خوبصورت رشتہ تب ہی بنتا ہے جب لڑکی اور لڑکا دونوں ہی اس رشتے کو بنانے میں انٹرسٹڈ ہوں تو یہاں میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ اس لڑکی کے دل کو جیت سکتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیوز ایڈوکیشن پرپس کے لیے بنائی جاتی ہیں تو برائی میربانی ان سے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون چونکہ آپ اس لڑکی کو لائف پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں اور ابھی بھی آپ اس بات سے مطمئن نہیں کہ لڑکی آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں تو ایسی کنیشن میں آپ اس لڑکی سے بات کرتے ہوئے تھوڑے نرویس ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں کیونکہ آپ کا کانفیڈنس سے بولنا ہی لڑکی کی توجہ آپ کی طرف دلائے گا آپ کے لہجے میں صرف کانفیڈنس ہونا چاہیے نہ کہ آپ مغرور ہو جائیں یعنی اوور کانفیڈنس جب آپ کانفیڈنس سے بات کریں گے تو اس طرح وہ لڑکی ایک بار آپ کو ضرور نوٹس کرے گی نمبر دو ہر لڑکی پیسوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی یا یوں کہیں کہ پیسوں سے امپریس نہیں ہوتی اس لئے اپنے تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں ایسی صلاحیتیں جنہیں دیکھ کر لڑکی کو کچھ نیا اور پر جوش محسوس ہو مثال کے طور پر آپ اسے کسی اچھی لوکیشن پر لے جائیں یا پھر اسے کسی اچھی جگہ پر ڈینر یا لنچ کروائیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کریٹیویٹی جو آپ نے خود بنائی ہو دکھا کر اس کا دل بھی سکتے ہیں ان سب چیزوں سے لڑکی کو یہ میسیج ہے گا کہ آپ ایک بہر انسان نہیں ہیں نمبر تھری ہر لڑکی پسند کرتی ہے کہ کوئی اس کا خیال رکھے کوئی اس کے لئے اپنا کنسن شو کرے لڑکی کو یہ جتانے کے لئے آپ بہت سے طریقے اپنا سکتے ہیں کہ جیسے وہ اگر پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس سے اس کا خیال رکھنے کا کہیں یا اس سے پوچھیں کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں یا بیماری میں اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھیں ایسے لڑکی کو بہت اچھا فیل ہوگا اور اسے یہ میسیج آئے گا کہ آپ اسے کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑیں گے جب آپ دونوں کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ دونوں کا وقت نہ گزرے ایک دوسرے سے بات کیے بغیر تب آپ کو نیکس ٹیپ لینا چاہیے یعنی اب آپ کو اس سے تھوڑا سا رومینٹک ہونا چاہیے ایسے میں آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں کہ اب آپ اس کو اپنے لائف پارٹنر کے طور پر اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اسے پرپوز کر سکتے ہیں کہ اب آپ کی لائف اس کے بغیر ادھوری ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہر لڑکی سننا چاہتی ہے لیکن ان باتوں کے کرنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اب یہی باتیں اگر آپ سٹارٹ میں ہی کر دیں گے تو یقیناً لڑکی کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی پر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو تھرکی سمجھ کر دوبارہ آپ سے ملے ہی نہیں لیکن جب آپ سٹیپ بی سٹیپ چلیں گے اور جب آپ کا ریلیشن تھوڑا مضبوط ہو جائے گا تب چونکہ لڑکی بھی آپ کو پسند کرتی ہے اور اس کے دل میں بھی آپ کے لیے آپ جیسی ہی فیلنگز موجود ہیں تو اس لیول پر اسے ہنڈر پرسنٹ آپ کی ان باتوں سے خوشی ہی ہوگی اور اس کا جواب پوزیٹیو ہی ہوگا یاد رکھیں کہ لڑکیاں سوفٹ سپوکن اور پولائٹ بہیوئر رکھنے والے لڑکے جو کہ انہیں سمجھنے والے ہوں ایسے لڑکوں کے لیے ہی اپنے دل میں جگہ بنا پاتی ہیں اور پھر ایسے لڑکے کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے پیار کے اظہار میں انہیں لائک کریں اور شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں اور کومنٹ کریں شکریہ